باپ اور بیٹے اور رون قدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت ارمیہ نبی کی کتاب اس کا ساتھاں باپ اور اس کی پہلی آیت سے لے کر گیارمی آیت تک یہ وہ کلمہ ہے جو ارمیہ نے خداون سے پایا جب اس نے کہا کہ خداون کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کی منادی کر اور کہ اے تمام مردانِ یہودہ جو خداون کو سجدہ کرنے کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو خداون کا کلمہ سنو رب الفواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی راہوں کو اور اپنے عمال کو درست کرو تو میں اس جگہ میں تمہیں بساؤں گا جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو یہ کہہ کر کہ خداون کی حیکل خداون کی حیکل خداون کی حیکل یہ ہے کیونکہ اگر تم اپنی راہوں اور اپنے عمال کی سراسر اصلاف کرو اور آپس میں پورا انصاف کرو اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو اور اس جگہ میں بے گناہ خون نہ بہاؤ اور اپنے نقصان کے لیے دوسرے معبودوں کی تلقیت نہ کرو تو میں اس جگہ میں تمہیں بساؤں گا یعنی اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے عطا کیا دیکھ تم جھوٹی باتوں پر بھروسہ کرتے ہو جن کا کچھ فائدہ نہیں کیا تم چوری کرو گے اور قتل کرو گے اور زنا کرو گے اور جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے خوشبو جلاو گے اور دوسرے معبودوں کی جنہیں تم نے نہیں جانا تلقیت کرو گے پھر آو گے اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے کھڑے ہو گے اور کہو گے ہم چھوٹ گئے حالانکہ ہم نے یہ سب مکرو کام کیے تو کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نگاہ میں ڈاکوں کی کھو بن گیا پس اداوند فرماتا ہے میری نگاہ میں یوں ہی ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو دے جیب چیگہ اس نے جانے پر موسیقی